لچمی جی نے کہا راجہ بلی سے بھئیہ پرتوی کے لوگ سب سے زیادہ پوجن تو اسی دن کرتے ہیں اسی دن دیپ دان کرتے ہیں اور لوگ تو دن تیرس کے دن دیا لگاتے ہیں روک چودس کے دن لگاتے ہیں دیپا ولی کے دن لگاتے ہیں اور سہارا پنج تیرے خاتے میں لکھا جائے گا تو ان کے خاتے میں کیا ہوگا اتنے میں راجہ بلی نے کہا بہن لچمی چنتا مت کر دیپا ولی کے بعد میں جو کارتک پونی ماں آئی گی اس کارتک پونی ماں کے دن جو کسی جلاشے کے پاس میں جا کر ندی تلاب کنڈن کنوا کسی جلاشے کے پاس میں جا کر اگر ایک دیا لگا دیں گے تو اس کو تینوں دن کا پنج پھل ہجار گناہ ہو کر پرابت ہو جائے گا ہجار گناہ اس لئے ہمارے یہاں پر دیپا ولی کو تو کیول دیپا ولی کہتے ہیں پر کارتک کی پونی ماں کو دیو دیپا ولی کہتے ہیں کونسی دیوالی ہے جم کے بولو جرا دیو دیپا ولی دیپا ولی سے بڑی دیپا ولی ہوتی ہے کارتک پونی ماں کے دن کیونکہ تم نے یہ تین دن جو دیا لگا ہے اس کا پھل تمہیں جب ملتا ہے جب تم کارتک کی پونی ماں کے دن کسی گھانٹ پر ندی کے تڑ پر تلاب کے تڑ پر سروور کے تڑ پر جب دیبدان کرتے ہو تب اس کا پھنیا پڑ جاتا ہے ایک بار دیوالی پر دیا نہیں لگاو کہ چل جائے گا دھن تیرس کے دن نہیں لگاو کہ چل جائے گا پر یدی کارتک پونی ماں کے دن چوک گئے تو پھر وہ دیا کا کوئی پھل پھٹ پھر اس کا کوئی پھٹ چل جائے گا